تاریخ احمد لاری صاحب آپ سے پوچھوں گی ایک طرف زیاور رحمان برک صاحب ہے جو کہتے ہیں مقتار انساری صاحب عتیق احمد صاحب ان کے ساتھ جرم ہوا ہے ان کی قربانی ضائع نہ دی چلی جائے کہیں ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور ایک طرف ہے مریم خان جی اور یہ کیا کہہ رہی ہے ووٹ جہاد کے بارے میں آپ نے سنھی لیا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں جو سمویدھان کو بچانے نکلے تھے آج ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا سمویدھان آپ خاک بچائیں گے جب اس طرح کی باتیں کریں گے اور وہ بھی الیکشن کے دوران الیکشن کے ریلی کو اڈریس کرتے ہوئے ساتھ میں پورو کانون منطری کو بٹھا کر جنہیں شاید اتنا تو علم ہوگا کہ کانون اس مدے پر کیا کہتا ہے لاری صاحب اتنی ڈیسپریشن پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد کا مطلب آپ لوگ سمجھ لیجئے آپ لوگ کے دماغ میں آپ کا مطلب آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں زیادہ تر نون مسلمز کے دماغ میں کچھ کٹر پنتی مولاناوں نے جہاد کا مطلب آتنگواد سے جوڑ رکھا ہے کہ چلو اللہ کے راہ پر جہاد کرو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جہاد کا مطلب آپ آر ایسپ سے بھی پوچھئے تو کہے گا کہ آتنگواد ہوتا ہے جہاد کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے اپنے سے سٹرگل کرنا گریبی سے سٹرگل کرنا کسی ظالم سے سٹرگل کرنا آپ کے نہ کر دینے سے نہیں ہوگا گوگل سرچ کر لیجے ابھی آپ کے پاس موبائل سرچ کر لیجے جو میں بول رہا ہوں وہ غلط ہے تو بتائیے گا آر ایسپ نے آتنگواد نہیں کہا ہے جہاد کو اور ہولی جہاد جو ہوتا ہے آر ایسپ نے جہاد کو آتنگواد نہیں کہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اب رکھ جائیے میں نے آپ کے آلوک جی سچائی سنکر لوگوں کے بڑی مرچیاں لگتی ہیں اور وہ مرچی سامنے دیکھ رہی ہے کہ کیسے مرچی لگ رہی ہے اور پھڑ پھڑا رہے ہیں کرسی تھوڑی سمحال کر رکھیے پریشان نہ ہوئیے جواب دینے دیجئے مجھے جواب دینے دیجئے آپ بہت آرام سے بولیں میں نے بیس میں نہیں ٹھوکا ہے نہیں میں نے بیس میں نہیں ٹھوکا ہے سچائی سنکر ایسی مرچی لگتی ہے دیکھئے بھئیہ کہیں آپ کے کرسی کے نیچے ہی نہ رکھی ہو دھوہ نکل کے آ رہا ہے آپ کے اوپر تک لاری صاحب مدے پر آئیے مدے پر آئیے مدے پر آئیے اور یہ سوال مریم بی سے پوچھا گیا فون پر بھی پوچھا گیا کہ آپ نے کہیں غلط تو نہیں کہا اور انہوں نے کہا جو کہہ دیا سو کہہ دیا میں نے کھولی لیا ہے جہاد لٹریلی means striving or doing one outmost with islam there are two basic theology greater جہاد israel struggle against the lower self the struggle to purify one heart do good avoid evil and make oneself better person آپ جہاد کو بھی defend کر رہے ہیں اب آپ کہیں گے اسامہ بن لادن کا بھی جہاد جہاد ہے وہ الگ جہاد ہے جہاد کی آپ طریقے بتائیں گے ہمیں اب مجھے جہاد نیتنا نہیں ہے سمجھنا بھی نہیں ہے اپنی جے شبستی جی اپنی جے شبستی جی یہ جہاد کے جو مطلب بتائے جا رہے ہیں اور وہ جہاد کو جس طرح سے defend کیا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ناوکتری میرے پاس یہ اردو ہندی شب بکوش ہے اور کہیں کہیں تو میں اس میں ارث بتا سکتا ہوں جہاد کا ارث ہے دیکھئے آپ کے قرم کے لیے یو سمجھدان کے لیے نہیں لوگ بھئے یہ دیکھی میں آپ کے بیچ میں بولا تھا اوروں کو اوروں کے بیچ اوروں کے بیچ جب اور کوئی میرا کرناٹک میں ایمیو میں جامیہ میں دلیتوں کا حیرت کی بات ہے کہ اس سمیں دلیتوں کی پارٹی تک نے کچھ نہیں بولا انیس سو اکیاسی میں ایمیو میں سنسط میں پار کاریت کیا گیا کہ آر اکشن ختم ہو گیا اب وہاں پر دلیتوں کے لیے کوئی آر اکشن نہیں اور ایسے ہی جامیہ میں دوہزار کیارہ میں ختم کر دیا گیا ہم یہ کہہ رہے ہیں ان پر دوسری پارٹیوں پر آروپ لگا رہے ہیں کہ آر اکشن ختم کر دیں گے کانگریس تو آلیڈی ختم کر چکی ہے کرناٹک میں تب ہی مسلمان OBC ہیں تو باقی کے OBC کو کہاں ملے گی نوکری اور جہاں تک جہاد کی بات ہے میں نے آپ کو بتایا یہ اردو ہندی شبد کوش ہے اس میں جا کر کے آپ جہاد کا ارد دیکھ لیجئے اس لئے میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے میں گوگل والا نہیں ہوں میں گوگل والا نہیں ہوں جس میں 97 کا ارد 97 ہوتا ہے میں بتا دوں آپ کو ناویکہ جی بڑی صاف سی بات ہے اگر یہی بات ہے تو پھر بتائیے کہ اگر جن کا خکہ پانی بند کرنے کی بات کریں لاری صاحب یا آجے ورما جی اگر یہی بات یہی بات کوئی دوسری پارٹی کا آدمی ہندوں کے لئے کر رہا ہوتا تو کیا کہتے کیا کہتے اور مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے باقی لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کو طریقے سے لوگ کنتر نہیں سمویدھان نہیں دھرم ید کے روپ میں لیا جا رہا ہے اور لے کون رہا ہے لے کون رہا ہے یہ آجے ورما جیسے لوگ میں آپ کو بتا دوں سلمان خرشید کی پہلی بار بات نہیں آپ چاہیں تو ان کی ویزیبل انویزیبل مسلمان مسلم جو ہیں ایک کتاب پڑھی ہے جس میں انیس سو چوراسی کے بارے میں ان کے کیا ادات بیچار ہیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو سکھوں آنگی آجے ورما جی آنگی بلکل آنگی انویزیبل مسلم کتاب کو پڑھنا اس کا پہلا پیجی پڑھنا سلمان خرشید کا یہ وہی ہیں جن کو اجیالو جی کہہ رہے تھے بوکو حرم یہ وہی پارٹی ہے جو کہتے تھے کرشن جی نے جیہاد کیا تھا کرشن جی نے آرجن کو جیہاد سکھایا تھا جیہاد کے علاوہ جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا یہ ہندوستان کی جنتہ کو سوچنا آخری دس سکند ناوی کا جی وہ جو وہ جو ڈر تھا نا وہ میں ڈر بتا دیتا ہوں آپ کو آج خبر بھی آئی ہے کرناٹکا ورک بورڈ آسٹ آئی ٹی سی ونڈ سر ٹو ویکیٹ اس سے پہلے وہ ہیدر آباد میں تاج کرشنا کو کہہ چکی یہ ہماری پروپٹی ہے اس دیش میں آرمی ریلوے کے بعد سب سے بڑی سمپتی ورک بورڈ کی یہ دیش کے لوگوں کو سوچنا ہے یہ ایسے نہیں کہا تھا کہ آپ کی سمپتی کو چھین کر کے دے دیا جائے گا یہ سچ ہے اس کا آدھار ہے اور یہ لوگ سمجھ نہیں رہے آجے ورمج آسیم بکار صاحب آ رہی ہوں آجے ورمج آسیم بکار بھائی بولے نہیں ہے بولنے دیجئے سب کو بولنے دیجئے آسیم بکار صاحب آسیم بکار صاحب آجے آلوگ لاری صاحب آپ کو ہنسی کسی بھی بات پر آ جاتی ہے کبھی بھی آ جاتی ہے مدہ ہو نہ ہو بلکل ہنسی آ رہی ہے جاہلوں کی بات پر مہستہ ہوں جاہلوں کی بات پر مہست رہا ہوں یہ جو بھوکو حرم والے لوگ ہیں بھوکو حرم ہم کو ساؤت میں دیکھ گیا مجھے بڑا افسوس ہے دیوگوڑا جیسے بہتی شریف آدمی کا پوتا جو ان کا ساتھی ہے اس نے کیا کیا بھوکو حرم پچھلے دو مہینے سے دو مہینے سے ڈی کے شیف کمار جی کے پاس بھی ٹیپس پڑے ہوئے تھے کھر واپس آتی ہوں اور اسیم بکار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمویدھان اور لوگتنتر ووٹ جہاد سے اب بچے گا کیا یہ جو پارٹیاں اب پہلے ایک فیک ویڈیو کانٹ چھانٹ اے آئی لگا کر جو ویڈیو چلا رہی تھی کہ بھائی آرکشن ختم ہو جائے گا اپنے آرکشن ختم کرنے پر جو جواب نہیں دے پا رہے تھے کیا اب یہ ووٹ جہاد سے یہ چناب جیتیں گے کیا یہ سمویدھان کے انکول ہے سمویدھان میں ایسا کہا گیا